السلام علیکم و الکم باک تو آج کا ویلوگ اس طرح ہے سب کو پتا ہے یہ سوات انسیڈنٹ کے بارے میں جو بھی ریسنٹل ہوا ہے تو پہلے تو میں بتا دوں جس بندے کو زندہ جلایا گیا ہے وہ بندہ ہے کون تو اب آپ کو اس کا انٹرو کروا دے تو میں اس کا نام ہے محمد سلیمان سیالکورٹ میں رہتا ہے وہ صرف اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے سوات کے وہاں پہ کسی ہوتل میں اس نے سٹے کیا اور جو ہی سارا انسیڈنٹ ہوا ہے نا وہاں پہ یہ خبر پھلائی گئی کہ اس نے جو ہے قرآن کے کچھ صفات اوراق جو ہوتے ہیں اس نے جلا دی ہیں کوئی ثبوت نہیں ہے ابھی آپ بات کو سمجھے گا درہا کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے بارے میں بھی لیکن لوگوں میں یہ بات پھلائی جا رہی ہے کہ اس نے قرآن کے جو صفے ہیں اوراق جو ہوتے ہیں اس کو جلا دیا اس کے بنا پہ کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے بنا پہ اس کے لئے یہ سٹ کیا گیا ہے تو تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو یہ بتا دوں جو مجھے ابھی تک پتا چلا ہے کچھ لوگوں نے بھی مجھے بتایا وہ یہ ہے کہ وہ چھوٹیاں گزانے کی جس ہوتل میں اس نے سٹیک کیا ہے وہاں کے جو ویٹرز ہوتے ہیں کام کرنے والے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ جو ہے نا اس کی تو تو میں میں ہو گئی ہے کچھ جگرہ ہوا چھوٹا سا ہوا یہ جس کے ساتھ جگرہ ہوا اس کے ساتھ بہت زیادہ بھرتی گئی بات اوپر چلی گئی ہوتل کے جو اونر تھے ان کے اور جو ہوتل کے اونر ہے وہ کسی پولٹیکل جماعت سے اس کا ریلیشن ہے کافی یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس پولٹیکل جماعت کی وہ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے تو انہوں نے پہلے کیا کام شروع کر دیا انہوں نے پہلے سوشل میڈیا پہ اپنے اس بندے کے خلاف یہ لکھنا شروع کر دیا پروپر جو ہے نا پروپر سوشل میڈیا پہ پوسٹ ڈالنا شروع کر دی اس بندے کو لے کے کہ یہ اس نے مذہب کی توہین کی ہے اس نے قرآن کی توہین کی ہے قرآن کو جلائے گیا ہے ابھی تک اس بات کوئی ثبوت نہیں ہے کسی کے پاس خیر انہوں نے یہ کام شروع کر دیا پھر وہاں کے جو آس پاس لوگ تھے سوات کے ان کو پتہ چلا وہ لوگ آگے ہوتل کے اندر اس کو نکالا ہوتل سے اچھا خاصا مارا ہمورا اس کو اور بات یہاں بھی ختم نہیں ہوگی پھر پولیس آگی پولیس اس بندے کو لے کے چلے گئی یہ تھانے میں اس کو وہاں پر لے جا کے رکھا گیا تھانے کے اندر علاہ کرنے کے اندر اس کو نکالا ہمارا ہے پہلے اس کو بوئی ماری ہے وہاں پہ تھانے کے اندر اس کو باہر نکال کر اس کو غسیڑا گیا گسیڑنے کے بعد اس سے پٹرول ڈال کے اس کو جلایا گیا زندہ اور جلانے کے بعد وہاں پہ آپ لوگ دیکھیں یا سوشل میڈیا پر ویڈیوز ہر جگہ ہیں ٹھیک ہے تکبیر کے نارے لگائے گئے ہیں وہاں پر اللہ و برسطہ کے پلاولہ نارے لگائے گئے ہیں اور یہ سب ہوا ہے کہ صرف ان کو پتہ چلا ایسا ہوا ہے کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ واقعی ایسا انسان نے کیا ہے کہ نہیں کیا تو جالت کی انتہا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لوگوں کی کس قدر لوگ جاہل ہیں اور مذہب کے نام پر لوگ کیا کیا کام کر رہے ہیں اور زیادہ ان میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو پروپر پانچ وقت کی نماز بھی نہیں پڑتے ان کو پروپر اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے اگر ان کو اسلام کا یا دین کا پتہ ہوتا تو یہ کام اس طرح سے نہ کرتے کسی کو اتنی بے دردی کے ساتھ ماننا موب آکے اس کو جلا دیتا ہے اور اس کو بعد میں سیلیبریڈ کیا جا رہا ہے نارے لگائے جا رہے ہیں لوگ اپنی پچر ساتھ اپلوڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا ہم نے اس بندے کو جہنم واصل کر دیا ہے تو جو لوگ یہ بول رہے ہیں کہ ہم نے اس بندے کو جہنم واصل کر دیا ہے میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ کو پتہ کہ آپ لوگ انہیں جنت میں جانا ہے آپ لوگ کو پاس ٹکٹ آ گیا ہے جنت کا ہاتھ میں کہ ہم لوگ دائریکٹ مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے اور جو لوگ یہ لوگ بول رہے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے اس بندے کو مار کے زندہ جلا کے بے دردی کے ساتھ ان سے یہ سوال ہے کہ ہمارا اسلام جس اسلام کی بنیاد جس اسلام کو آپ نے اسلام کو یوز کر کے آپ جس بندے کو کتنی بے دردی کے ساتھ مارا ہے اس وجہ سے کہ اس نے قرآن کے جو ہے اوراک جلا دیئے نہ تو اس بات کا کوئی ثبوت ہے آپ لوگ کے پاس اور جس قرآن کی آپ حفاظت کے طور پر مطلب کہتے ہیں کہ ہم لوگ محافظ ہیں اور آپ لوگ محافظ نہیں ہو قرآن کے اللہ تعالی نے اس کی ذمہ داری خود اٹھائی بھی ہے اور اللہ اپنی کتاب کی اچھے سے حفاظت کرنے والا ہے ہم میں سے کوئی اس طرح کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے کیا کہ ہم کی حفاظت کے لیے ہم نے اس بندے کو ایک مسلمان کو بے دردی کے ساتھ مار دیا ہے زندہ جلا کے اس قرآن کو کبھی آپ لوگ نے ترجمے کے ساتھ پر ہے اس میں لکھا کیا گیا ہوگا ہے اگر آپ لوگ نے ترجمے کے ساتھ قرآن یا قرآن کی احکامات کو سنا ہوتا نا اچھے سے تو آپ کبھی بھی اس انسان کو اس طرح سے پر دردی سے نہیں مارتے اور بقاعدہ لوگ سالی بیٹھ کر رہے ہیں اس چیز کو جیسے انہوں نے پتہ نہیں بڑا اچھا کارنامہ انجام دے دیا ہے کچھ دن پہلے انسیڈنٹ وائس انسیڈنٹ سے پہلے ایس ایس سے پہلے کا انسیڈنٹ ہے خیر کچھ دن پہلے کا ہے جس میں اونٹ کی ٹانگ کو کار دیا گیا تھا ٹھیک ہے یہ وہی قوم ہے جو اس زندہ اونٹ کی ٹانگ کارٹنے پر بڑے ٹویٹ کر رہے تھے بڑے سوشل میڈیا پر ویڈیوز ڈا رہے تھے یہ کر رہے تھے غلط ہوا یہ ہوا یہ ہوا اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ایک آدمی کو زندہ جلایا گیا بینہ کسی ثبوت کے آپ نے کہا جس نے ایسا کیا ہے کچھ ثبوت نہیں کھٹے کیے کہ واقعی ایسا ہوا ہے نہیں ہوا ہے کہ اس سے بات کریں اس کی بات کو سنیں تو اسے ہی پہلے ایسا ہوا بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا بس انہیں سنائی بات پہ آ کے جی ہیں لوگ انہوں نے آ کے اس کو زندہ جلا دیا ہے مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی ہے پتہ نہیں کس قسم کے گھٹیاں لوگ ہیں وہ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے بہر اچھا کام کیا ہے اور اس سے پہلے بھی ایک سین ہوا تھا مشال خان ایسا کوئی نام تھا اس بندے کا اس کے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا اس پہ ازام لگائے گئے تھے اس کو بھی زندہ جلایا گیا تھا سلیمان کی ماں کا انٹریوئی بھی سامنے آیا ہے اس میں ماں نے یہ بھی بولا کہ ہمارا اس سے کیوں لینہ دینا نہیں تھا ہم نے اس کو آگ کر دیا ہوا ہے جو مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے اور جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ ماں صرف اپنے باقی بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایسی بات کر رہی ہے باقی اللہ و عالم اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ وہ بقاعدہ طور پر یہ بہو رہی ہے کہ ہمارا قائدیانوں سے کوئی لینہ دنے نہیں ہے ہم اہل سنت ہیں اور یہ بھی بولا جا رہا ہے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا اس کی سیپریشن ہو چکی تھی ڈپریشن کا مریض تھا تو اگر وہ ڈپریشن کا مریض تھا اس کا ذہنی توازن جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا تو بھی اس پہ کوئی شریح حکم نہیں لگتا اگر یہ بات ثابت بھی ہو جاتی ہے کہ اس انسان نے قرآن کو جلایا یہ چیز ثابت ہو بھی جاتی ہے اور وہ ذہنی مریض ہے تو اکورڈنگ اسلام شریح حکم اس پہ کوئی لاغو نہیں کیا جا سکتا کیوں کیوں کہ وہ تو ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے اگر اس نے ایسا کیا بھی اس پہ کوئی شریح حکم لاغو نہیں ہوتا ہے لیکن نماری جاہل حوام کو کون سمجھائے سمجھنیاری گورنمنٹ اس پہ کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتی ہے یعنی کہ پروپر ویڈیوز بنائی گئی ہیں پروپر ایک چینل وہاں پہ گیا ہے اس نے اس کی کوریج کیا ہے آپ دیکھیں آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں یہ نہیں کہ سی سی ٹی وی میں سی سی ٹی وی فوٹیج لیک ہوئی ہیں کسی نے چھوٹے سے فوم نے بنائی ہے ویڈیو ایسا کچھ نہیں لوگوں نے خود ایش ڈی پرنٹ میں آپ کو یہ ویڈیو یوٹیوب پہ مل رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح اس کو جلایا گیا ہے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا پہلے یہ واقعات ہمیں ملتے تھے مہینوں میں ایک دفعہ سال میں دو تین دفعہ اب تو ہفتے بعد ہر ہفتے کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ سامنے آتا ہے اور ظلم کی انتہائے اور مسلمان مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں اس ماہ پہ کیا گزرتی ہوگی یہ بچے کو چھوڑ لگ جائے تو ماہ سے برداشت ہی ہوتا ہے یہاں تو پورا ایک بیٹا اس کو زندہ جلا دیا گیا ہے تو اس ماہ پہ کیا گزرتی ہوگی آج کی ویڈیو اتنی تھی پردے پڑ چکے ہیں اور یہ سب قیامت کی نشانی آ چکی ہیں کہ جاہل ہم پہ حکمران ہو جائیں گے ہم جاہلوں کی باتوں کو زیادہ سنا کریں گے اور عالم جو ہیں عالم دین وہ دنیا سے ختم ہونے لگ جائیں گے یہ ایک قیامت کی نشانی ہے اور لوگ ہوئی کر رہے ہیں جاہلوں کو اپنا بنا لیا ہوا ہے جتنے بھی برے برے علماء اکرام آ کے سپیکر پہ بیٹھے ہوتے ہیں اسلام کے باشن دے رہے ہوتے ہیں وہ اس بارے میں کوئی زیادہ ڈسکشن نہیں کر رہے کیوں نہیں کر رہے پتہ نہیں ڈرتے ہیں شاید وہ بس ان کو ایک ہی آ کے ممبر پہ بیٹھ کے بس ان کو رونا آتا ہے جی وہ جب کانی آ کے سناتے جائیں گے آ کے گھرے ہو جائیں گے جی باشن دینے لگ جائیں گے بیٹھے ہوں گے جی رو رہے ہوں اسلام کا درس دے رہے ہوتے ہیں اور بات کم کرتے ہیں رو رہے زیادہ رہے ہوتے ہیں ان سب وہ سب کدھر ہیں وہ کیوں نہیں اس پر کوئی ایکشن لے رہے جن جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ اچھے خاصے سٹرونگ ہیں اگر وہ ایکشن لینا چاہیں تو ایک اچھا خاص ایکشن لے سکتے ہیں لیکن کچھ لیتا نہیں نا ڈرتے ہیں سب ان لوگوں نے یہ سب کام کیا ہے وہ سب اون ریکارڈ اون کیمرہ اپنی پروپر ویڈیوز بنا بنا کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے پروپر ثبوت کے ساتھ سب کچھ موجود ہے سوشل میڈیا جو نو مائی کا واقعہ ہوا تھا اس میں تو بہت جلدی ایکشن لیا تھا گورنمنٹ نے ہر ایک ایک بندے کو پکرا گیا تھا جو پیچھے کیمرے سے گزر رہا ہے اس کو بھی پکرا گیا تھا ٹھیک ہے اور یہاں تو پروپر آن ریکارڈ اس کو جلایا جارہا ہے لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں جنہوں نے جلایا ہے وہ خود اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں جنہوں نے اس بندے کو جلایا ہے تو اب گورنمنٹ کے در ایک کی اس پر ایکشن نہیں لیا جا رہا دیکھیں اگر گورنمنٹ کرنا چاہے نہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے پروپر ثبوت موجود ہیں انویسٹیگیشن کی ضرورت بھی نہیں ہے زیادہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے آن ریکارڈ وہ ویڈیوز موجود ہیں ان سب کو پکرنا چاہیے ان پر ایکشن لینا چاہیے تاکہ آئندہ مزید کوئی اسلام کا محافظ بند کے باہر نگل کے الٹی پلٹی ارکدے نہ کرنے لگ جائے مجھے یاد ہے میں کسی مارکٹ میں گیا تھا پاکستان کی بات بتا رہو میں کسی مارکٹ میں گیا تھا صبح صبح وہاں پہ جب شوپس اوپن ہوتی ہیں تو وہاں پہ بجائے قرآن کی تلاوت کے ایک مجھے آدھ بھی پروپر سین یاد ہے کوئی نو دس بجے کا ٹائم تھا یا آٹھ نو ایسا کوئی ٹائم تھا صبح کا تو شوپس ابھی اوپن ہو رہی تھی مجھے یاد بھی یاد ہے سنڈے کا دن تھا تو میں ایسی صبح نکلا تھا کہیں پہ پتہ نہیں مجھے یاد نہیں میں کہا پتہ نہیں ناشتہ لینے کے لیے جا رہا تھا پتہ نہیں یا کرنے کے لیے جا رہا تھا تو میں آپ کوئی بتانا چاہ رہا ہوں جب میں اس مارکٹ کے روڈ سے گزر رہا تھا وہاں پہ بجائے تلاوت کے کیا لگا ہوتا ہے سپیکرز میں جو بھی ان کا میں یہ سوچتا ہوں کہ لوگوں کی منٹیلیٹی وہاں پہ کیا بن چکی ہے کہ اس ذرہ سے کوئی بات ملنے کے چکل میں ہوتے ہیں اور اس پہ ایکشن لے کے اس پہ اتنا بھراعظام لگا رہتے ہیں یہ توہینہ رسالت کی ہے اس نے جی اس نے توہین کیا اسلام کی جو بھی کیا یہ وہ ایسے ایسے تو وہ بات مجھے اچھے سیاد ہے اور اس تائم بھی میں یہ بات سوچتا تھا میں نے بولا جنہیں کیا لگایا ہوئے صبح صبح دکان اپنی شوفز اوپن کر رہے ہیں اللہ کا نام لے کے اوپن کرو تلاوت لگاؤ قرآن کی اور یہ کیا عجیب و غیب نعرے اور آس پاس جو لوگ گزر ہیں اتنی اگربتیاں جلا رہے ہیں شہٹر دکان کے اوپر اٹھا رہے ہیں اور یہ ساتھ سن رہے ہیں تو جن لوگوں کی منٹیلیٹی جن کے دن کا آغاز اس طرح کے نعروں کے ساتھ ہو تو وہ قوم یہی سب کچھ کرے گی جن کو نہ پروپر قرآن کا پتا ہے کہ قرآن ہمیں بتا کیا رہا ہے اسلام ہمیں ہمیں سکھا کیا رہا ہے جن کو یہی نہیں پتا ہے وہ بس لگے میں ایسی فضول قسم کے نعروں پر لگے میں جی ایسے کرو جی سر طرح سے جدا کر دو اس کا یہ پروپر انویسٹگیشن کرو پروپر اگر آپ کو ثبوت مل رہے تو بھی یہ کام کرنا نہیں بنتا بس آج کی ویڈیو اتنی تھی آپ لوگوں کو ملیں گے نیکس ویڈیو میں افتا کلا فیڈیو